ہیلو مائی فرنڈز آپ دیکھ رہے ہیں It's NK Mania اور آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والا ہے جنہے ہم کہتے ہیں جان سینہ جان سینہ کے بارے میں آج کے اس ویڈیو میں آپ کو کچھ ایسی باتیں بتانے والا جو شاید آپ نہیں جانتے ہیں جان سینہ کا نیم، ان کے ریسلنگ کریر کے سٹارٹنگ، ان کے ویڈیو، ان کے فرسٹ میچ کے بارے میں اور ان کے کچھ سنیندہ ایسی میچ کے بارے میں جو شاید آپ نہیں جانتے ہیں اور ان کے روال نمبر میچ کے بارے میں، ان کے سکسٹین ٹائم ورلڈ چیمپین بننے کے بارے میں اور سب سے بڑی بات کیوں کہتے ہیں جان سینہ کو تو سب سے بات جاننے کے لئے ویڈیو کو لاحظ تک دیکھیں اور ابھی تک اگر ہم نے چینل کو آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس ہمارے چینل کو سبسکرائب کیلئے چلے فرنس ویڈیو شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں جان سینہ کے نیم سے تو فرنس جان سینہ کو ایسے تم ویڈیو میں بہت سے نام سجاتے ہیں جیسے سینیشنل نیوڈر دیسال لائلٹی ریسپیکٹ ہی جیسے تن نیور گیا لیکن ان کا فول نیم ہے جان فیلکس انتھنی سینہ جان فیلکس انتھنی سینہ جان سینہ کا فول نیم ہے انہوں نے اپنے رسلنگ کریے کی شروعات یار نائنٹی 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 نائن سے انہوں نے اپنے مین روشٹر انہیں جان سینہ کی سکتے ہیں انہوں نے نے ریسپیکٹ ہی پر ٹی بے چیلنس کے اچیلنج کو ایکسپٹ کرتے ہوئے اور پہلے ٹی بے پر مینٹی نائنچ پر انہوں نے اور آپ کو مینٹی نائنچھا آنکھ نہیں کرتے ہیں انہوں نے سینہ کے ساں سینہ کے سنیم کو ناکام کر دیا ہے شاید اس لئے اسے وو وی فینس نے انہیں تیرے میں کا نام دیا اور اس میں جان سینہ کی ایسا کی حاصل ہو گئی تھی پر انہوں نے جان سینہ نے وو وی یونیورس یا میں کہوں کہ ہوں وو وی فینس کے دلوں میں اپنے لئے جگہ بنا لی اس کے بعد جان سینہ کو تیرے 2003 میں موسٹ اپروڈ ریسلر کا آوارڈ ملا گیا 2004 کے رویل نمبر میں جان سینہ نے انتیم چھے میں اپنی جگہ بنا ہی جہاں پر بکشو دوارے لیمنٹ کی جانے کی وجہ انہوں نے بکشو سے ریسل مینہ ٹوینٹی میں اپنے پہلے ریسل مینہ میں جان رہا ہے فور ڈا یونیٹڈ سٹیٹ شیپنشپ کے لئے اور اس میں بکشو کو ہرا کر اپنا پہلے ریسل مینہ میں جیتا اور بن کے یونیٹڈ سٹیٹ شیمپین اس کے بعد یہ 2005 کے روال نمبر میں جان سینہ نے انتیم دو میں جگہ بہنے جہاں رو برینڈ کے ایک سپرسٹار دی اینیمل بچشتہ کے نام سے جانے والے سپرسٹار کو کندے پر اٹھا کر ایپ یو یا جسے ہم اب ایٹیٹیوڈ ایڈجسمنٹ کے نام سے جانتے ہیں موپ کو لگانے کے لئے اپنے کندوں پر اٹھایا تھا اور دونوں سپرسٹار انفورچنیٹلی رنگ کے باہر گئے گئے ٹاپ روپ سے اور اس میچ کا کوئی بھی وینر نہیں نکلا جس کے قرارن ویل سٹیٹ میں نے آ کر اس میچ کو دوبارہ سٹارٹ کرا رہا اور اس میچ میں بٹسٹہ نے اپنی جیت حاصل کی اگلی مہینے اس میچ کے بعد اگلی مہینے جان سینہ نے ریسل مینہ ٹونٹیون میں مین ایون میچ کے لئے کارٹ اینگل سے ایک نمبر وان کنڈیڈر میچ لڑا اور اس میچ میں جیت کر اس ٹائم کے ڈبلو 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 ڈی چیمپینشپ کے لئے ریسل مینہ میں چیلنج کیا اور اس میچ کو جیت کر پہلی بار اپنا ڈبلو 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 ڈی ورلڈ چیمپینشپ ہاں سے کیا جان سینہ کا ریسلنگ کریں بہت ہی انسٹرسنگ رہا ہے جان سینہ نے 2006 میں بہت ساری اچھیونٹ سانسید کی 2007 میں جان سینہ کو شان مائیکل کے اگنس ہوئے ایک میچ کے لئے ایک میچ میچ آف ڈیر کا آورڈ بھی 2006 میں جان سینہ کو ایک ڈی ایٹھ کے ساتھ چلی ایک پھوٹ کے لئے ان کو فیوڈ آف دیئر کا آوارڈ ملا جان سینہ کریا بہت ہی بڑھا جا رہا ہے انہوں نے بٹیسٹا کے ساتھ ایک بار ورلڈ ٹیگ ٹیم چیمپنش ایک بار بٹیسٹا کے ساتھ اور ورلڈ ٹیگ ٹیم چیمپنش ایک بار جان سینہ نے سان مایکل کے ساتھ اپنے نام کی جان سینہ پانچ بھائیوں میں سے دوسرے نمبر پہ تھے اپنے اپنے ریسلنگ کرے میں بہت ساری اچھیومنٹ حاصل کرے جیسے کی ریسلر آف دیئر کا آوارڈ ملا ہے موش اکروب ریسلر آف دیئر کا آوارڈ انہیں ملا ہے انہوں نے تین ٹائم جنہوں نے ایسٹی چینج ٹیمپنشپ کو اپنے نام کیا پہلے ہی میچ ڈبلو ڈبلو میں جو کی تکارٹ اینگل کیا گیا اس کے لئے انہوں نے نیور کی ویٹ مین بھی نام ملا تو فرنس جو بھی باتیں میں نے آپ کو باتا ہے جان سینہ کے بارے میں کیا یہ سبھی باتیں آپ جانتے تھے تو کمنٹ کر کے بتائیے آپ کو ویڈیو کیسے لئے کہ ویڈیو پسنا ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ اس پہلے ایکن کو بھی پریس کر دیئے تاکہ آپ کو ہمارے چینل پر ایسے ڈبلو ڈبلو سے جوڑی اپریوٹس ملتی رہے تو جب تک کے لئے خدا آفیس